سلام علیکم ویلکم ٹو نیو جابز نالج گروہ چینل ناظرین فیڈرل گورنمین ایڈکیشن انسٹیوشن ایف جی آئی میں جو ٹیچنگ جابز آئی ہے ایلیمنٹی سکول ٹیچر بی پی ایس فورٹین کی جاب ہے اس کے ساتھ نان ٹیچنگ جابز بھی آئی ہے ایسسٹنٹ الڈی سی یوڈی سی ان تمام جابز کی دیٹیل توکلم ہم نے آپ کو بتائی تھی اپنے ویڈیو میں لیکن آج آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان جابز کے لئے آپ آن لائن اپلائی کیسے کر سکتے ہیں یہ آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے بہت ہی امپارٹل ویڈیو ہے آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد گھر بیٹھے اپنے موبائل سے ایسی لی اپلائی کر سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف تھوڑا سا یہاں پہ سمجھنا ہے آپ نے اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے نہ کہیں ایکسٹر پیسے دینے کی ضرورت ہے یہی سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کے لئے جابز کے لئے آپ نے نیچے دسکریپشن میں جو لنک ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ یا یہاں پہ گوگل میں ٹائپ کریں گورنمین پاک جابز ڈاٹ کام اس پہ جب آپ ٹائپ کریں گے وہ جو ان کے اپنی ویب سائٹ ہے افجائی ریکیٹمنٹ ڈاٹ کام وہ صحیح طور پہ گوگل میں سرچ نہیں آ رہی ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے اس کے بعد جو ہے یہ دوسری نمبر پہ جاب ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک ہیئر جو لکھا ہوا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ جاب آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی اس میں یہ دیکھیں لاز ڈیٹ یہاں پہ منشن ہے ایمین لکھی ہوئی ہے بائیس چار دوزار اکیس لاز ڈیٹ ہے اگر آپ نے ایڈیو دیکھنی ہے یا جو ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی تھی اس کی جیل دیکھ جاننی ہے ایس ٹی جاب کی تو وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے چونکہ اپلائی کرنی ہے تو آپ نے نیچے نیچے آنا ہے سب سے نیچے آنا کے بعد یہ جو ہے کلک ہیئر ٹو اپلائی آن لائن اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ایڈیوڈیوڈیزمنٹ کے نیچے نیچے جو ہے یہاں پہ آنا کے بعد جب آپ کلک کریں گے تو فوراں آپ کے پاس ایف جائی کا جو ہے افیشل ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے این لائن اپلائی کرنی ہے یہ دیکھیں cnse پاسور یہ انکہ نے جن کا پہلے سے ایک آن بنائی ہے چونکہ ہم پہلے new اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے یہ یہی دہ رہا ہے سائن اپ کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے سائن اپ پہ آپ نے کلک کرنا ہے سب سے پہلے اپنا ایک آن بنا رہا ہے یہ دیکھیں جب آپ سائن اپ پہ کریں گے تو یہ آپ کے پاس دیکھیں سکرین آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہی یہ ادھر ہو گئی ہے کچھ سائٹ اس طرح ہے تو اس کی کیا وجہ ہے یہ سب سے امپورٹن پرنٹ ہے جو میں بتا رہا ہوں اگر آپ نے یہ پرنٹ فائل نہیں کیا تو آپ موبائل سے اپلائی نہیں کیا سکتے آپ نے یہ دیکھے آپ کو جو تین ڈاٹ آ رہا ہے نظر یہاں پہ آپ نے آنا ہے ان تین ڈاٹ پہ اس طرح کلک کر کے یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں دسٹاپ سائٹ اپنی موبائل میں آن کرنا ہے ورنہ آپ کی اپلائی نہیں ہوگی اس کو آپ نے ٹک لگانا ہے یہ دسٹاپ سائٹ کو جیسے آپ ٹک لگائیں گے آپ کی سکرین اٹومیٹکلی صحیح ہو جائے گی آپ دیکھیں یہ دوبارہ صحیح ہو گئی ہے یہاں پہ آپ نے فل نیم ایمیل سی آن ایسی یہ تمام چیزیں انٹر کر کے ریجسٹر کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے فرضی طور پر ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ نیم انٹر کیا ایمیل بھی جو تھا سی آن ایسی اور یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد اب آپ نے ریجسٹر پر کلک کرنا ہے ریجسٹر پر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی اس میں صرف دو آپشن ہوں گے ایک سی آن ایسی ہوگا اور ایک پاسورڈ ہوگا سی آن ایسی جو آپ نے پہلے انٹر کیا تھا اپنا سی آن ایسی اور پاسورڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے جو پاسورڈ آپ نے اس وقت دیا تھا ایک آنگانے کے لیے پاسورڈ وغیر آپ نے پاس موبائل میں پلیز نوٹ کیا کریں کیونکہ بعد میں پھر آپ کو مسئلہ آتی ہے کہ مجھ سے پاسورڈ بول گیا تو پہلے یہ پاسورڈ کا کام کر لیا کریں یہ کرنے کے بعد آپ نے لاغن کرنا ہے جیسے آپ لاغن کریں گے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں اس طرح کی سائٹ اوپن ہو جائیں گی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے یہ پرسنل انفرمیشن یہ جو پین کا نشان بنا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں اس پہ جب ہم کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کی ونڈو اوپن ہو جائے گی یہ ونڈو اوپن ہونے کے بعد پرسنل انفرمیشن میں یہ دیکھیں کہ پہلے آپ کی بیسک انفرمیشن یہاں پہ آپ سے مانگ رہا ہے بیسک میں کیا ہے یہاں پہ میں نے ویسے انٹر کیا ہے آپ نے بھی اس طرح اپنا نام انٹر کرنا ہے فادر نیم جو آپ کی پیدائش ہے ڈیٹا برت آپ جنڈر ڈمیسائل یہ تمام چیزیں اگر میریڈ ہے یا ان میریڈ ہے وہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے کانٹیکٹ انفرمیشن پہ جہاں پہ بھی سٹار کا نشان نظر آنا ہے وہ اس کا مطلب ہے امپارٹن یہ آپ نے ضرور وہ جگہ فیل کرنی ہے فون نمبر ہر کسی کا نیزت آپ یہاں پہ موبائل نمبر ڈالیں فون نمبر کی جگہ اور یہاں پہ موبائل نمبر سی این ایسی ای میل ضرور لکھ لیں ڈسٹیک آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ ڈسٹیک کوڈ لکھنی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سیٹی ریلیجن یہ تمام پرمینل ایسی کرنے کے بعد آخر پہ آتا ہے اگر آپ میریڈ فیمل کے نیزت ہے چونکہ اگر آپ میریڈ ہے اور اپنے ہزبن کی اگیس کوٹا پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے یس کرنا ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے نو پی ٹکے لگا کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے سیو اینڈ نیکس پہ یہ کرنے کے بعد سیو اینڈ نیکس کا جو آپشن ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے یہ جو پرسنل کوالیفیکیشن کا جو سٹیپ تھا وہ مکمل ہو گیا اب آگیا کوالیفیکیشن کا سٹیپ بھی بلکل اس طرح یہ ہے یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ میٹرک پٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کس کے ساتھ کیا سینس کے ساتھ کیا یا آرس کے ساتھ نمبر لکھنے ہیں جتنے آپ کے مارس آئیتیں میٹرکس میں وہ تمام چیزیں کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے آنا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہے یہ انٹر میڈیئٹ اس پہ آنا ہے آپ نے میٹرک کے بعد آپ نے دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس آ رہا ہے انٹر میڈیئٹ تو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اچھا یہاں پہ ابھی ایک مسئلہ آ رہا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ سے اپشن مانگتا ہے کہ اسپیسیلیزیشن آپ کی کیا ہے یہ اب انٹرمیڈیٹ میں اگر آپ آئیں گے تو یہاں پہ صرف تین قسم کے آپشن آ رہے ہیں ایک میت کا رہا ہے ایک فیزیس کا رہا ہے اور ایک آئی تین اکنامکس کا رہا ہے تو جو ایف ایسی پری میڈیکل والے ہیں وہ تو فیزیس کر لے کیونکہ وہ دوسرا آپشن نہیں ہے بائیوں کا اور جو انجنیننگ والے ہیں وہ میت کر لے لیکن یہ اتنا ضروری نہیں ہے اس کے بعد آپ نے ریزلٹ ڈیگرانیشن ڈیٹ اپٹین مارس اگر آپ نے بیچلر سیلٹ کرنا ہے یہ پیلے میں نے بیچلر ٹین ویسی والے ڈالیں گے پر اس کے بعد ماستر پہ آئیں گے یہ تمام چیزیں کسیاں۔ یہاں پہ ایک مسئلہ آ رہا ہے اور جو بھی آپ شن آرہے ہیں تین کیس ان کے آپشن ہے ایک فیزکس ہے ایک میت ہے ایک ایک اکنامکس ہے ادھر کا آپشن نہیں آرہا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فیلال ویٹ کرنا ہے آج یا کل اپلائی نہ کریں میبی ان کیس میں بروزر میں مسئلہ ہے اور یہ اس کو سیٹ کر لے اگر سیٹ نہیں ہوتا تو ان کے ایروڈیزمن میں نیچے جو جی میل کا آپشن ہے وہ اس پہ آپ نے جا کے ایمیل ان کے لیے کمپلین کرنی ہے ان کو کال کرنی ہے کہ یہ صحیح کر لے کیونکہ یہاں پہ آپشن نہیں آرہا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس اگر میں آپ دکھاؤں تو یہاں پہ صرف تین آپشن آرہا ہے فیزکس آرہا ہے میت ایکنامکس سٹیٹسٹکس یہ تین آپشن آرہا ہے لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ اس کے لیے سارے لوگ الیجیبل ہیں جن کے پاس ایون ایف ای ایف ای سی ہے اور ساتھ میں پروفیشنل دگری ہے وہ سارے اس جاب کے لیے الیجیبل ہے یہ جو ای ایس ٹی کے مام چیزیں جب آپ فیل کریں گے یہ آپ نے تین آپ نے اگر آپ نے سی ٹی گئی ہے تو آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سی ٹی ہے میرے پاس اس کی ضرورت آپ نے اس کو دیکھنا یہ تمام چیزیں لکھنی ہے اور اس کو ڈن کرنا ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ کا ریکارد ہے تو لکھ لیے اس کا کوئی آپ کو نقصان نہیں ہو کیونکہ ہمارے ساتھ کافی ایسی کھنیز تھے جن کو جاب مل گئی تھی جو سیلیکٹ ہو گئی تھی یہ کرنے کے بعد آپ نے سیو اینڈ نیکس پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے پاس یہ سیو نیکسٹ آپشن آئے گا پوسٹ اپلائیڈ آپ کس پوسٹ کے لئے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس پوسٹ کے لئے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ الیمنٹی سکول ٹیچر کے لئے کرنا ہے تو آپ نے اسی کو ٹک لگانا ہے اگر آپ کسی اور پوسٹ کے لئے کرنا ہے تو آپ نے اس کو اور صحیح طرح سے ٹک لگانا ہے اس کے بعد جس کے لئے اپلائی کرنا ہے اسے بھی آپ نے اپلائی کرنی ہے ٹیسٹ کیلئے ڈیزائر سٹی سرائر کرنی ہے یہ دیکھیں اگر آپ کی پریفر سٹی جو بھی ہے مطلب لیٹس سپوز ایک آپ پیشاورہ ہے پیشاورہ ساتھ دوسری سٹی نزدیک نہیں ہے تو بس دونوں میں آپ وہی سٹی لکھ لیں یہ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے یہاں پہ اگر کوئی بھی بندہ جو گورنمنٹ ٹیچر ہے یا گورنمنٹ امپلائی ہے اس کے لئے دس سار لیکسیشن ہے بشرتے کہ اس نے کیا کیا ہو دو سار یہ کرنے کے بعد آپ نے سیو اینڈ نیکس پہ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس چالان فارم آ جائے گا چالان فارم میں انہوں نے اس دفعہ بہت زیادہ فیس رکی ہے جو کہ بلکل نا انصافی ہے سات سو پچاس روپیہ اس کی ٹوٹل فیس ہے جو کہ بہت زیادہ ہے اور اس طرح پچھلے سال جب ہم سیلیکٹ ہوئے تھے اس وقت صرف تین سو روپے فیس تھی لیکن وہ ٹیسٹ ایک جنسی لے رہی تھی یہاں پہ آپ نے یو بیل بینک سیلیکٹ کرنا ہے اور اپنا چالان فارم یہ ڈاؤنلوڈ جو ہے اس پہ کلک کر کے اپنا چالان فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے پاس اس طرح کا چالان فارم آ جائے گا میں کوئی دکھاتا ہوں اس میں ایک بہت امپارٹن چیز جو ہے چالان فارم میں وہ یہ ہے کہ آپ نے چالان فارم پہ جو بینک وہ بلکل واضح لگانا ہے یو بیل جو ہے یہ یو بیل بینک میں ہوتا ہے یو بیل آپ کو جو ہے سٹیم آج کر نہیں لگا گیا دیتا یو بیل کیا کرتا ہے وہ ٹرانزیکشن سلیپ جنریٹ کرتا ہے اور یہاں پہ آپ کو سلیپ نہیں لگا کے دیتا سٹیم تو آپ نے ان سے کہنا ہے کہ یہ جو بینک کی جگہ ہے اس پہ مجھے واضح سٹیم لگا کے دینا ہے کیونکہ یہی آپ نے کاپی جو ہے نا یہ جو کاپی ہے آفیس کاپی اس کاپی کو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے آن لائن وہاں پہ تو اگر آپ اپلوڈ کرنے میں سٹیم نہیں ہوگا تو شاید آپ کی اپلائی میں مسئلہ آسے ہیں اس کے بعد آخری دو سٹیپ ہے اپلوڈ ڈاکومنٹ پہ آپ نے آنا ہے چالان فارم کے بعد جب آویں گے اپلوڈ ڈاکومنٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ ایک مین پوائنٹ ہے کہ آپ جو بھی ڈاکومنٹ اپلوڈ کریں گے اس کی سائز ون ایم بی سے کم ہو اور اس کو آپ نے ڈاٹ جی پی جی فارم میں کرنا ہے وہ آپ اریا نام سے کر سکتے ہیں آن لائن کسی بھی ویب سائٹ سے کر لے یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے وہ جو چالان فارم آپ نے سبمیٹ کیا تھا تو اس کی آپ یہاں پہ فائل چوز فائل میں اپلوڈ کر لیں وافس کا پہ جو ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ کرنی آپ نے اور یہ یہاں پہ لکھا ہوئے بینک سٹیم مست بی کلیر لی ویزیبل تو اس پہ بینک کا جو سٹیم پہ وہ واضح نظر آرہا سا یہ پاسپورٹ سائز ایمیج اپلوڈ کرنی ہے سی این ای سی کی فرنٹ سائٹ اور یہاں پہ مین پوائنٹ ہے لاسٹ ڈگری آپ کی جو صرف اور صرف لاسٹ ڈگری ہے اگر آپ نے آخری ڈگری کی ہے کمیسٹی میں کی ہے فیزنس میں کی ہے یا اردو یا انگلیش وہ ڈگری صرف آپ نے اپلوڈ کرنی ہے لاسٹ ڈگری باقی کچھ نہیں اپلوڈ کرنا ہے یہاں پہ ایف ایف ایسی یا میٹرک کے ڈاکومن اپلوڈ نہیں کرنے اور نئے چیز کے ساتھ ہے پروفیشنل ڈگری پروفیشنل ڈگری اگر آپ کے پاس سی ٹی ہے یا بی ایڈ ہے اس کے بلاوہ آپ الیجیبل نہیں ہو ان جابز کے لیے وہ ضروری ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے یہ فیر کرنے کے بعد سی او این ایس کرنا ہے اور لاسٹ اپ کے آئے گا انڈرٹیکنگ انڈرٹیکنگ میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہے آپ نے اس کو ٹک لگا کے یہاں پہ سبمیٹ کرنا ہے اپنا فارم جب آپ سمیٹ کرو گے تو یہ آپ کی اپلائی ہو جائے گی سیکسیسفولی یہاں پہ آ جائے گا اور آپ کو اس کے علاوہ کوئی فارم سینڈ نہیں کرنا سب کچھ آپ نے کچھ بھی نہیں سینڈ کرنا انٹی ایس کی طرح بس یہ یہاں پہ آن لائن اپلائی ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ان کی سلیپ سینڈ کریں یا جو فارم ہے اس کو سینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی جابز ہے محنت کریں اس کے لئے انشاءاللہ اس میں میں جلد ویڈیو بناوں گا کہ سلیپس کیا ہے اس کا اور ٹیس کی تحریک کیسے کریں انشاءاللہ کیونکہ پچھے سال میں اسی جاب پر سیلیکٹ ہوا تھا تو انشاءاللہ آپ کو کوش کروں گا کہ اچھی طرح گائر کر سکوں ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کوئی بھی مسئلہ ہو یا مجھ سے کوئی غلطی ہو تو آپ کمنٹ میں بتا دیئے تینک یو اللہ حافظ